اسلام علیکم ویورز رزوان رشید پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس میں جو ہے آپ نے سبکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا ہے ویڈیو کو میں آگے لے کے چلنے لگا ہوں بگ سیلبرٹی اور ٹک ٹوک سٹار اپنے کنٹین پہ ویڈیو بنانے والی ایک ایسی شخصیت ہوا ساتھ موجود ہے سلمان نمان اور بال چینل سے بھی ماشاءاللہ کافی ان کو شہرت ملی ہے اس کے علاوہ ٹک ٹوک پہ تو ان کا ٹرینٹ چلتا رہتا تھا جلنے والوں نے یا پتہ نہیں کس نے ریپورٹ کی بھارال ایک ان کا افیشل اکاؤنٹ جو ہے بلکل جو بلوک ہو گیا اس کو جو ہے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا لیکن سیکنڈ اکاؤنٹ بھی بہت کم ٹائم میں ماشاءاللہ بہت زیادہ فہم لے گیا سلمان نمان صاحب اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چھوٹے سا سٹوڈیو ویلکم سلام علیظان بھائی کیسے آپ الحمدللہ بھائی چھا کر رہے ہیں آپ سر انٹرویو میں آپ کا لینے لگا آج آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں آپ پھول گیا تھا عادت سے مجھور آج آپ عادت سے مجھور ہو سر بڑا پیارا ہے آپ نے گانا گایا ہے کہاں آپ نے چھپا گے رکھا تھا یہ ٹیلنٹ اور ٹرینڈنگ میں چلتا ہے ماشاءاللہ سے آپ نے وہ چیٹ کیوں نہیں کہ جو ندیم نانی علی اور علی حضرہ واری صاحب کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا سا لیا اس نے اتنا سا لیا اس نے اتنا سا لیا جو بھی بڑے سب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے سلیقہ ہوتا ہے سکس لیک پلس ویوز یار اتنے کم ٹائم میں ہاو اس پوسیبل میں نے ایک چھوٹا سا کور چھوٹا سا کور تھا صرف عوام کو ایک سمجھ لیں ایک چھوٹا سا قدم تھا درد ہے ہوا یہ دیکھنے کے لئے کہ عوام کتنی محبت دیں گی یا کتنی محبت ملے گی یا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اور عوام کا بہت بہت پیار ہے کہ عوام نے محبت دی ویوز دیے لائکز دیے اور ڈس لائک نہیں دیے اتنے زیادہ مطلب ہیٹرز تقریبا ایک ہزار صرف ایک ہزار پچاس ہزار اگر میرے پاس لائک آئے تقریبا ایک ہزار 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 میرا نکال کہ کوئی اتنا ہارڈ ریشو ہے بہت 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 ایک پرسن سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اور گانے تو میں ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا بڑی محنت کیے بڑی مشہد کیے اچھا بی نہیں سمجھے میں تو گوا ہوں مجھے تو لگتا وہ جو گلتی سے لوگوں نے لائک کی جگہ لائک کنید میں کنید میں کوئی ہوگا اور چھوٹا سا قدم تھا ایک چھوٹا سا میں نے کور نکالایا ابھی میں پروپر گانہ کرنے لگا انچانا بہت سارے گانے کرنے بہت سارے لوگوں کو موقع دینا ہے جیسے میں آگے خود نہیں بڑھ پا رہا تھا میں نے محنت کی ہے اب میں چاہتا ہوں جن لوگ میری طرح محنت کر رہے ہیں کو اٹھی میں نے میک پہلے آپ نے میکی بات کاٹ دی میں لگے پہلے آپ کو ٹکٹوک تھا وہ آپ کو بھول والا سلمان نمانہ گیا اور اتنے آپ نے ماشاءاللہ سے وہاں پہ انٹرٹینز کر آئے لوگوں کو اتنے آپ نے وہاں سے اپنے فالوؤرز بڑھائے ہیں کے جو آپ کو بہت لائک کرتے ہیں اور یہ مطلب یہ کہیں کہ آپ ایک اسم میں انٹرٹینرم آسل آپ تھے جو لوگوں کو انٹرٹینز کراتے تھے ہر لحاظ سے آپ بہت نہیں لیتے تھی میں بچپن سے سنگر بننا چاہتا تھا سنگر بننا چاہتا تھا سنگر بننا چاہتا تھا تو کومیڈین بننا چاہتا تھا سبب رضا ٹھیک ہے کومیڈین کومیڈی کرنے لگا پھر اپنے سکلز دکھانے لگوں گے کہ کاش مجھے پسند کر لے کاش کچھ ایسا ہو جائے کاش کچھ ایسا ہو جائے بہت بھیڑ میں تنہا رہا ہوں بہت چلا ہوں کوشش کی ہے کوشش کرنے کے بعد ایک کراؤڈ بنایا لوگوں نے محبت کرنا شروع کری شیئر کرنا شروع کر رہا لوگوں نے سٹیٹس لگانا شروع کرے میرے کانٹنٹس کو پھر ایک وقت آیا لوگ جب مجھے جاننے لگے اس کے بعد خود میرے پاس بول کی کال آئی تھی ایک بار میرے ایک دوست انہوں نے ریکمنٹ کیا بول پہ جائے پہ محنت کیا اگر میرا پرگرام دیکھا ہو تو ایک تنگ پہ کھڑو کے ادھر بھاگو ادھر بھاگ گیم کھیل گانے گا تفریہ کر مسٹیاں کر کومیڈی ہر چیز کنی کوشش ایک سوال ہے سوال یہ کہ علی حدربادی اور آپ اس ہوتل کے روم میں کیا کر رہے تھے ہم لوگ سٹے کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے لیکن اس ویڈیو میں کچھ سسپینس جیئے تھا ہم نے نہیں ہم سٹے کر رہے تھے وہ رکا ہوا تھا وہ بارانچی میں گھر نہیں اس بھی چارے کے پاس تو ہم نے ہوتل روم کیا تھا اور اس کے لئے اور میں دوارے نے یہ باتیں تل Gabi سعید بھائی نہ گیا سعید بھائی نہیں ہوتی ہم موجود تھے سعید بھائی نسوس ہے سعید بھائی نسوس مجھے جسب Hieroms ٹک 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 صور��� ہم نے ایک وقت تھا آپ جیسے جو فیم رکھنے علی ٹکٹوکر سے وہ بات کرنے اترستہ تھا ایونکہ ایک ٹکٹوکر کا میں نام نہیں لوں گا ان سے علی عدرابادی کی الفاظ ہوتے تھے یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں میری پوری فیملی آپ کی بہت بڑی فین ہے علی عدرابادی کی الفاظ تھے اور اب میں نام نہیں لے رہا ہوں دائرتی بات اللہ جیسے عزت دیکھ اللہ نے سالوں مہنت کی ہے یہ نہیں کہ وہ دو دن پر بن گیا اس نے بھی پہلے ویڈیوز بنائی ہے بھائیوں کی طرح ہے میرے لئے اور اس نے مہنت کیا ہمیں جلنہی چاہیے کسی کو بھی جو بھی سن رہا ہے یہی کہ ہوں کہ جلنہی چاہیے اس کی مہنت اللہ نے اس کو عزت دی ہے وہ جب تک ہے اس کے ساتھ اللہ جب تک چاہے گا وہ فیموس رہے گا کوئی کسی کا نصیب نہیں چین سکتا کوئی کسی کا کچھ نہیں چین سکتا تو ایک گانا آپ کا ہوگیا سننے میں ایک اور گانا سکسپل ہوگیا دس بارہ اور گانے مرباد نکلنے والے ہیں سر سر مجھے کوئی چھوٹا موٹا سا کیمہ اللہ رول مل جائے گا کیمہ اللہ رول جو بلیں کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ تو بھائی ہیں سلمان بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے بہت چاہنے والے ہیں آپ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سلمان کا دوست جا رہا ہے سلمان نمان کو دوست میں چھوڑا آیا تھا بہرحال میرا بہت اچھا دوست ہے اور آج سے نہیں کافی پرانا میرا دوست ہے میرا بھائی ہے اس کی کامیابی دیکھیں مجھے فقر ہوتا ہے ہم ان میں سے نہیں کہ جیلس ہوں جیلن ہوں ہم نے ایک وقت دیکھا ہے ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ سپینڈ کیا ہے ایون کے راتیں ہماری کالی ہو گئیں ہماری کالیوں میں گھمتے رہتے تھے تو کام کے ساتھ رہے ہیں کام کے ساتھ رہے ہیں چھے مہینے میں نے کوئی سنایا تھا کہ یہ گانا میں کروں گا اب ان فیوچر کروں گا وہ چھے مہینے بعد میں جا کے گانا کیا اور میں نے ایک سال پہلے گانا ریکارڈ کیا تھا ایک سال سے ویٹ کر رہا ہوں اس گانے کا محنت کر رہا ہوں عبام اکٹی کر رہا ہوں اتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ اللہ نے مجھے تینی پاور دیا کہ میں نے کچھ نکالا اس پر کچھ ویوز آیا بہت اچھا لگا بہت محبت ملی ہے آگے یہ گانا مزید ٹرینڈنگ پر جائے گا انشاءاللہ گانے کا نام ہوا جو پیار یہ جو ہوا جو پیار میرے کہانی نہیں بتانی ہے گانی نہیں پلیز پلیز یہ سلمان بھئی کی کہانی ہے سلمان بھئی یورپ میں یورپ کے حوالے سے پوچھتے ہیں وہاں کی لائف اور پاکستان کی لائف میں وہاں کی لائف اور پاکستان کی لائف میں یہ دیفرنس ہے کہ پاکستان کی لائف بہت اچھی یہ دیکھا جائے اچھا کر لائے دوں وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر پیسہ بہت ملتا ہے لیکن وہاں پر اپنے نہیں ہوتے وہاں پر گیترنگ نہیں ہوتی وہاں یہ ہوتا ہے کہ چھ بجے پوری دنیا بند ہو جاتی ہے اور صرف یا باہر جا سکتے ہیں ڈسکو جا سکتے ہیں یہی ایک کلچر ہے کہ وہ شراب کو ترجیح دیتے ہیں شراب ملین ڈالر کا ٹرن اوور روزانہ کر رہی ہوتی ہے یہ ٹیکس آ رہا ہوتا ہے وہ ٹیکس پوری ملک کو چلا رہا ہوتا ہے تو اس ٹیکس کی وجہ سے سب کو چل رہا ہوتا ہے پکوان کے حوالے سے کیا گیں گے پکوان جو ہوتے ہیں پاکستان کے بڑھ سپائسی بریانی نہاری یمی کورما کباب ٹکے نوڑلز میکرونی ہم سب بناتے تھے ہم سب وہاں بناتے تھے نہیں ہم بناتے تھے وہاں پر ریسٹورنٹ ہیں ہر ایریا میں آپ کو دو یا تین انڈین ریسٹورنٹ ہوتے ہیں جہاں پر سب مل رہا ہوتا ہے کچھ حلال فوڈ ساکر سب مل رہا ہوتا ہے مہنا تو مسئلہ ہو جاگا میں اس سے پہلے فلپینز کیا تھا تو وہاں پر حلال فوڈ کی دکان مجھے نہیں ملی تھی تو ٹوٹلی میں فش برگر کھاتا تھا تین ٹائم فش برگر سر پانی آ رہا ہوں پانی آ رہا سر علی ہیدرابادی کی سب سے اچھی بات بتائیں علی ہیدرابادی کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میں پہلی بار اس سے جب ملا لاہور میں تو سلمان بھائی کے گلے لگا جو مجھے نگا تھا ہو سکتا ہے فیم آگا یہ تو بندے میں اٹیٹوڈ نہیں تھا مجھ سے نہیں تھا سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ چھوڑی ہے بتا دے بتا دے بتا یہ بات سے بتائی جاتی ہے اللہ تعالی نے اس کو عزت دیا یہی بولوں گا کہ جو آپ کھاتے تھے کیا چیز تھی رجنی چھوڑ دیا بھائی تھی نہیں نکھایا میری جان رجنی چھوڑ دیا چھوڑ دیا سلمان بھائی چھوڑ دیا چھوڑ دیا وہ نہیں کوئی کی بہت دیپلی بات اسد رائی کی سب سے اچھی بات اصد رائی کی سب سے اچھی بات بہت میٹھا انسان ہے بہت بری بات بہت میٹھا انسان ہے اسد مزاق رہا ہے میرے میرے بھی دوست ہیں اسد میرا بہت اچھا دوست ہے ابھی مجھے لے کئیے تھا وہ لہور اس نے مجھے لے کے گیا لہور میں بڑی بات ہے اسد بہت اچھا لڑکا ہے میرا بھی دوست ہے میرا تو خیر کافی دور کائے لیکن کافی جگری ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوڑوں ایک ہی جگہ رہنے والے ایک ساتھ چلنے والے لوگ ہیں رہا آ چکا ہوں ابھی سوگا ہے یہ بتائیں سنوان بھئی سیدی کی بوش کی سب سے اچھے شاہری بات چلنے کی آدت پی بات نہیں ہوسکتا ہے اور آپ کو بات پکڑ کے کوٹ ہے اسے بہتر ہے اس وقت کوئی نہیں چھڑا ہے جنرینی سیدی کی بوش کی سب سے اچھی پویٹری اگر کوئی یاد ہو صدی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی پویٹری جو تھی ان کی وہ ان کا اپنی بیٹی کے انہوں نے رکھی تھی نننی باری ٹھیکی جی نننی باری جو بہت لنبی ہے مجھے یاد لیا ایک دو لائن وہ سب سے بری پویٹری سب سے بری پویٹری نہیں دی ایک بات ایسا وہاں کہ صدی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میں ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ایک پویٹری کی تھی ٹھیکی جی بیسے تو ہزاروں لڑکیاں مجھے دیکھی پر میری نظر صرف تش پہ تھی تیری تھی جب میری نظر تیری تھی اور پھر میں نے ان کے ہموں پہ ہاتھ اکے بولایا صدی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ دیکھ رہے تھے وہ دراصل میری تھی صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم کی شائری کی ٹانگیں دھک دھک توڑ دھی انہوں نے تو بڑا میری بہت اچھی دوستی ہے صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم یار ہمیں دکھی بات پتا چلی ہے کیوں ہن کی کیٹنی چھوڑی ہو گئی تھی رات پہ ہمارا دل مایوس ہو رہا ہے وہ یوں کہ آپ یورپ جا رہا ہوا آپ سے ہمیں ہمارے سے چیٹ کر رہا ہی آپ میں میں کئی نہیں جا رہا ہوں میں شوٹ کرنے جا رہا ہوں صرف ایک گانہ نہیں نہیں یہ سلمان نومان میں شوٹ کرنے جا رہا ہوں سب کو چھوڑ کے یورپ جا رہے ہیں یہ ہمیں اپنے فینس کے ذاتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے میرا دراصل میرا پوچھتے ہیں میرا بزنس بھی ہیں میرا ماشا اللہ تین مبالوں کمپیوٹر وغرہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے سٹاکنگ وغرہ ویجز دینی ہے سب کو دیکھنا پڑتا ہے سب کو دیکھنا پڑتا ہے تو صرف چکل لگانا ہے میں پاکستانی ہوں میں مرنا ہی پاکستان میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں پاکستانی رہوں گا شادی کب کر رہے ہیں شادی کے لئے لڑکی جائی ہوتی ہے میں آپ کو سامنے دیکھیں میرا موبائل یہ پڑا ہوا کمسا میں اگھنٹے سے بچتا نہیں ہے تو آف کر کے رکھا ہے کیسے بچے موبائل آنے یہ والا نہیں اصل ہی نکال ہوں دوسرا گون تھا موبائل ہے ایک موبائل ہے ایک کافی ہے جاز والے موڈ پہ لگا لڑکی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے اگر میں آپ کے لئے کوئی لڑکی دیکھ لوں آپ کو نہیں ملے گی میرے ٹائپ کی لڑکی میرے ٹائپ بڑی میرے ٹائپ مجھے وہ لڑکی پسند جو مجھے ایسی لڑکیں ملتی نہیں جو مجھے ایک لڑکی میرے نظر میں ہے جو آپ کو ایمپریس کر سکتی جو آپ کے گانے میں آئی تھی اپسا چوٹی بین کی طرح اپسا کو اپنی گانے میں جو ہیروین ہے اس کو آپ نے بھید بنا رہا ہے میرے کدا شوٹی بین سکتی میں بہت کم لڑکی بو بیDO بہت کم لڑکی بہن مناتا ہوں بہت کم لڑکی بے فائنل میں مجھے ایک بات بتائیں سکسسفل ہے ماشاءاللہ سے بھی میں سے فہم ہے شہرت ہے دولت ہے اور عورت پہ بھی بات ہو گئی آپ کے باتے بھی یہ نہیں آ جائے گی مجھے بتائیں کہ پاکستان کی سلامتی پر اگر بات آتی ہے گزشتہ دنوں بھارت نے پاکستان پر لائن آف کنٹرول پر شیلنگ کی فائرنگ کی کیا فیلنگ سے کیا جذبہ ہے پاکستان کے لئے اور اگر اس طرح ملک کا دفاع کرنا پڑا یا کرنے کے لئے اگر آپ کو موقع ملے تو جو چار سال پہلے میں آپ کو پتا تھا ہوں چار سال پہلے پاکستان اور انڈیا تین یا چار سال پہلے میں اور میرا بھائی یورپ میں تھے ہم لوگ بات کرتے تھے پتہ چلا کہ حالات تنگ چل رہے ہیں انڈیا پاکستان کے بارے میں تو میرے بھائی نے ایک بات ڈیسائیڈ کی تھی اگر جنگ چھرتی تو بندوں پاکستان جائیں گے اور ملک کے لئے لڑیں گے اور یہ ابھی بھی ویسے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر ہوتا ہے تو پاکستان کے لئے جان حاضر ہے پاکستان کے ہی ہم لوگ ہیں وہ شہادت ہوگی وہ جان تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنے گناہ ہم نے دنیا میں کیا ہے اگر ایک موقع مل جائے اس فضول دنیا سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اور جندل میں مل جائے گی تو کیا برا اچھا یہ جو ہمارے پاکستان میں جو لوگیں کم ریلائز کرتے ہیں بانسپت بیرون ہے ملکی کادر زیادہ ہوتے ہیں ملکی کادر زیادہ ہوتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے حوالے سے پہلے بات تو سبسکر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے لال بٹن دباؤ گا اس کو دبا دے جس کے لئے میں بیل بنی بھی ہے جس کے لئے میں بیل بنی بھی ہے پہلے باتن ہے پہلے باتن ہے یہ رزوان بھائی ہے بہت اچھا ہم کرتے ہیں سبسکر کرنے کی وجہی ہے آپ کو اتنا تنا کے لوگوں سے بڑے چھوٹے آڑے تیڑے لولے لنگلے مہتاج بھی مانگنے والے ڈرائیور مہوچی خوچی اور گھدے اور گھوڑے دھوبی بندر جو بھی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نئی نئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز پہلے خبر پر نظر کرنے والے ہیں مہارو مہارو سب بتا دیئے دوسری بات یہ ہے مہنت کریں حسد نہ کریں سلما بھائی سلما بھائی سلما بھائی نادیم نانی اللہ کی باتیں نادیم نانی اللہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور ویڈیو کوش نہیں ہے ویڈیو لیک آپ نے کریا نا نا ہی نادیم میرا بہت اچھا دوست ہے ویڈیو لیک کا کوئی بات نہیں ہوتی بھائی ہوتا ہے بندہ ہی بنا رہا ہوتا ہے اپنے لئے غر لوگ کے لئے کی رہے وہ اس کی بیگا میں کسی لڑکی کے اوپر ہم حاضر ہمارے ڈیکڑینٹری وڈیسر بڑا سست ہیں ڈیگگراõesد مزیک انہیں چلکدے ہیں ویورس آوڈیس چیک مٹی ہے بھائی بیوورس سلمان نوان بگ سلویٹی ٹکٹوک سٹار بول میں پرگرام میں ایک بیسٹ کنٹیسٹر سمجھے جاتے تھے اور آج ہمارے ساتھ موجود انہوں نے اسیرژے چینر کے لیے انہوں نے ٹیم نکالا ہمارے سٹیوڈیو میں شرکت کی ہمارے چھوٹے سے پرگرام میں انہوں نے شرکت کی بہت ہم ان کے بے ہد مشکور ہیں اور ممنون کے آتے وہ بھی ہیں مشکور و ممنون دونوں ہیں بارال سلمان نومان بھائی کو ہم دل کی گرائیوں سے ویلکم بھی کر چکے ہیں اور بہت بہت شکریہ ہمارے پاس آئے سلمان بھائی اور ہم پروگرام کو اختدام کرتے ہیں پاکستان زندہ باقت